ہم ہمی ویواد ماملے میں کے ان سرکار نے بڑا دعو کھیلا ہے کیندر اس کیس میں آج سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے سرکار نے ایدھا ویواد ماملے میں ویوادت زمین چھوڑ کر باقی زمین کو لوٹانے اور اس پر جاری یتاستی ہٹانے کی مانگ کی ہے سرکار نے اپنی عرضی میں سرسٹ اکر زمین میں سے کچھ حصہ سوپنی کی عرضی دی ہے یہ سرسٹ اکر زمین دو دشملوں چھ سات اکر ویوادت زمین کے چاروں اور استحت ہے سپریم کورٹ نے عوادت زمین سہیت سرسٹ اکر زمین پر یتاستی بنانے کو کہا تھا وہیں سرکار کے اس قدم کا وی ایچ پی اور ہندو وادی سنگٹھنوں نے بھی سواغت کیا ہے آپ کو بتا دے کہ 1993 میں کہ ان سرکار نے ایودیا ادھگران ایکٹ کے تحت کل ستر اکر زمین ادھگرد کی تھی اور پہلے سے زمین عوادت کو لے کر داکل تمام یاجکہوں کو ختم کر دیا تھا سرکار کے اس ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی گئی ہے اور تب سپریم کورٹ نے اسماعیل فاروخی ججمنٹ میں 1994 میں تمام دعویداری والے ارضی کو بحال کر دیا تھا اور زمین کند سرکار کے پاس رکھنے کو کہا تھا اور نردیش دیا گیا تھا کہ جس کے فیور میں عدالت کا فیصلہ آتا ہے زمین اسے ہی دی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ ایودیا میں شوند دشملو تین ایک تین اکر زمین کا بیواد چل رہا ہے ایودیا معاملے میں کند سرکار کی سپریم کورٹ میں ارضی تو بیواد پر سپریم کورٹ پہنچی ہے کند سرکار خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں اور بیوادت بھومی کے علاوہ جو بچا ہوا حصہ ہے وہ واپس کرنے کی مانگ کہ ان سرکار کے دوارہ ارضی کے مادیم سے کی گئی ہے جو سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ہے بیواد پر سپریم کورٹ کے ان سرکار پہنچی ہے تو خبر اس وقت بتا رہے ہیں ایودیا معاملے سے جڑی ہوئی جو باقی کی زمین ہے اس کو اس کے لیے یہ ارضی دی گئی ہے بیوادت زمین کے علاوہ کچھ حصہ لوٹایا جائے لیکن اب اس ارضی کے بعد بھی تمام ہندو وادی سنگٹھن تو اس کے سپورٹ میں نظر آ رہے ہیں لیکن اس کو لے کر سوال بھی اٹھ رہے ہیں وہ کی لوگ سبا چناو نزدیک ہے چناو آتا ہے ہم عمومن دیکھتے ہیں کہ اس مدے کو طول دے دیا جاتا ہے جبکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ پورا معاملہ خاص کا رام مندر کا معاملہ وچار دین ہے اس پہ کوٹ میں سنوائی بھی چل رہی ہے اور کئی ججوں کی بینچ بھی گٹھت کر دی گئی جو ڈے ٹو ڈے ہائرنگ اس معاملے پہ کرے گی لیکن اس بیج جو خبر تازہ ہے اس وقت آپ کو بتا رہا ہے یہ وعد پر سپریم کوٹ کندر سرکار پہنچ گئی ہے ویوادت بھومی کے علاوہ باقی زمین لوٹانے کی ارضی دی گئی ہے ویوادت زمین کے علاوہ کچھ حصہ لوٹایا جائے سرکار یہ بات کہہ رہی ہے ایودیہ معاملے میں کن سرکار کی سپریم کوٹ میں ارضی تو ویوادت پر سپریم کوٹ کن سرکار پہنچ گئی ہے اب دیکھنا دلچسپی ہے کہ اس ارضی پر سپریم کوٹ کا رخ کیا ہونے والا ہے کیونکہ یہ باملہ لگاتار سرکھیوں میں رہتا ہے اور ہمیشہ کتر ہے جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ خاص کا راب مندر معاملے کی بات کی جائے تو اس پر راج نیتی بھی جم کے کی جاتی ہے اور جب جب چناؤں نزدیک آتے ہیں تب تب کوئی نہ کوئی شگوفے کے مادیم سے اس پر راج نیتی شروع ہو جاتی ہے ریفز کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہے ایودیہ معاملے میں کن سرکار کی سپریم کوٹ میں ارضی کن سرکار کا بڑا داو کا جا سکتا ہے لوگ سبا چناف کے مدنظر بھی اگر اس داو کو دیکھا جائے تو کافی اہم ثابت ہو سکتا ہے جو ارضی دی گئی ہے جو باقی کے زمین کی ڈیمانڈ کی گئی ہے مانگ کی گئی ہے جس کو لے کر سپریم کوٹ میں ارضی دی گئی ہے ایودیہ میں راب مندر کا یہ معاملہ آئے جس کو لے کر سپریم کوٹ میں سنوائی چل رہی ہے تاریخوں پر تاریخیں مل رہی ہیں وہ کی بڑا ججمنٹ ہے بھاونائے لوگوں کی جڑی ہوئی ہیں لہٰذا کوٹ بھی رام ویلازی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیشنل وائس میں خبر اس وقت بڑی ہے جہاں پر جو زمین کا باقی بچا ہوا ہے جس کو لے کر سرکار نے ایک بڑا دعاو کھیلا ہے اس طور پر دیکھا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں سرکار نے بہت اچھا کام شروع کیا ہے جو ببادت بھومی ننی ہے جو رام جرہوی نیاز کی بھومی ہے جس کو کلیار سنگی سرکار نے ادگریف کیا تھا وہاں بھومی رام جرہوی نیاز کو سمرپت کر دیا جائے یہ بھارت سرکار نے جو قدم اٹھایا ہے میں اس کی سرانہ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ بھارت سرکار جلدی جلدی دیڑنے کرا کے اور وہاں بھومی رام جرہوی نیاز کو دے دیا جائے جس سے ہم لوگ مندر نرمان پر آرم کر دی لیکن باند جی جب پورے معاملے پر فیصلہ آیا تھا تو یہ بات کہی گئی تھی کورٹ کی طرف سے کہ یہ زمین سرکار کے پاس رہ گی اور جب کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اس کے آدھار پر یہ تیہ کی جائے گی زمین کس کے پاس جانی ہے تو اس کو لے کہتی جلد بازی کیوں دیکھیں یہ بات غلط ہے بالکل وہ جلد بھومی یہ جو بھومی ہے وہ رام للا کی بھومی ہے اور کسی کی بھومی نہیں ہے رام للا کی بھومی پر مندر نرمان کا ادھکار کی سرکار نے ادھگریت اسی لیے کیا تھا جسی بھومی پر مندر پرچر بنے گا بیبادی بھومی تو 120 پھر بھائی 190 پھر کے والے بس ہم بیبادی بھومی کو نہیں مانگ رہے ہیں بیبادی بھومی کا نیرنے تو بعد میں جب کرے گا تو کرے گا لیکن جو بیبادی بھومی نہیں ہے جو نیرمباد بھومی ہے نیرمباد رام جب نیاز کی بھومی ہے اس بھومی کو دینے میں کیا لگتا ہے اس کے لیے نیالے سے میرا نویدن ہے کہ نیالے جلدی جلدی کو نیومی کو رام جن نیاز کو سمجھ پر کر دیں لیکن راب ملازی یہ ایک سوال ہمارا آپ سے یہ بھی ہے جو زمین کی بات کی جا رہی ہے جس زمین کو بانگا جا رہا ہے باقی کا جو حصہ ہے راب مندر خاص کر معاملے کی بات کی جائز پورے معاملے پر کورٹ سنوائی کر رہا ہے سنوائی آ جانے کے بعد ہی چیزیں ہوتی تو بہتا رہتا ہے اس سے پہلے یہ فیصلہ لینے کی ضرورت کیا آن پڑی نہیں اس کی ضرورت ہے کیا ضرورت ہے دیکھیں اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارا سارا سامان رام جن نمون پریسر پر جو سڑسٹ اکڑ بھومی پر ہمارا سامان پڑا ہوا ہے کافی سنکہ میں سامان پتھر بہت چیز وہاں پڑی ہوئی ہے جب ہم کو بستو مل جائے گی جب ہم کو سامان مل جائے گا تو نرمال کار کی جو پرکیاں ہماری پوری ہو جائے گی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھومی جلدی جلدی رام جن نیاس کو سمرپیت کی جائے اس سے رام جن نیاس وہاں پہنچ کر کے اپنے نرمال کا کاریں بہار پرارم کرے چار دروازہ بنانا ہے دوار بنانا بڑے بڑے گوپور بنانا ہے بھومی جب تک ملے گی نہیں تب تک ہم لوگ کیسے پرویس کریں گے اور کورٹ کا فیصلہ جب تک نہیں ہے تب تک کیسے نرمال کار شروع ہو سکتا ہے چو نہیں کر دیں گے ہم باہر کورٹ کا فیصلہ بیبادیت بھومی تو کیوری سو بیس بائی سو نبے پھرکی ہے ہم 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 اس بھومی پر ابھی تک جب تک کورٹ کا نرنے نہیں آئے گا تب تک کچھ نہیں کریں گے لیکن جو بیبادیت بھومی نہیں ہے جو رام جن نیاس کی بھومی ہے اس بھومی پر نرمال کرنے میں کیا پتی بھار کسی کو وہ تو رام لالا کی بھومی ہے رام جن نیاس کی بھومی ہے وہ مندی نرمال کرنے کے لئے ہی کن نیاس کی سرکار نے ہم لوگوں کو دیا تھا اس میں کسی کیا پتی ہے اس میں کسی کوئی عدیقاری نہیں ہے سنی بابور کا عدیقار ہے نرموحی خانہ کا عدیقار ہے نرموحی خانہ کا عدیقار ہے اس میں تو کیور رام جن نیاس کا ہی عدیقار ہے بس اس میں کیا پتی ہے اس میں سنی بابور کو نرموحی خانہ کو یا کسی ہندو پتی کرنے کا تو پہلے کیوں نہیں کیا گیا آگر اتنا وقت کیوں لگ گیا اب کیوں اس کا خیال آیا یہی میرا کہانا ہے کہ جو قدم انہوں نے آج اٹھایا ہے اس قدم کو دوہزار چودہ میں جب سرکار بن گئی تھی اسی تمہیں اس کام کو کل لیا گیا ہوتا تو اب تک اس کا نرنے آ جاتا ہم وہاں پر پہنچ کر کے مندل انمار کی پرکیہ باعث چاروں دربازوں پر چار دوار بنا لیتے ہیں سرکار پھر سے سیاست کرنا اس نے شروع کر دیا ہے چناف سر پہ ہیں نزدیک ہیں لہٰذا پھر سے ایک شگوفہ دے دیا گیا ہے سوال تو یہ اٹھا ہے سرکار چاہتی ہے کہ مندر بنے سرکار کی منصہ ہے مندر بنانے کی اور اسی لئے سرکار نے اس پیاجکہ کو دیر کیا ہے سپریم کور کے ماننی جج مہودے لوگ اس کو دیر کر رہے ہیں اب کیا آب سکتا تھی دیکھیں اتنا بڑا سپریم کور بھارت کا سب سے بڑی سپریم کور بھارت ہے سپریم کور میں پانچ جج نیوک نہیں کر پائے گگوئی جی مجھے بڑا آچھر ہے ایک جج کو اس لئے ہٹا دیا گیا کہ وہ کلیان سنگھ کی سرکار میں کلیان سنگھ مکملتری تھے تو ان کا وکیل تھا میرا کہانہ ہے رامولازی آپ کو رکنا چاہتے ہیں چکرپالی مہراج اس وقت ہمارے ساتھ جنگے ہیں چکرپالی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیشنل وائس میں خبر اس وقت بتا رہے ہیں عادت بھومی کے علاوہ جو بچا ہوا ایسا ہے وہ بھی سرکار نے ایک عرضی داخل کی ہے بڑا دعاو کھیل دیا ہے نہیں نہیں یہ کوئی بڑا دعاو نہیں یہ دعاو ہے آپ جرائے آری ایسی دیکھئے جو رام جنب بھومی مکھے ہیں جس پہ پیباد چل رہا ہے مندر کو لے کے وہاں پہ مندر بننا ہے یہ جمین دینے سے یہ تو سرکار نے دکھ رہا ہے یہ تو دینا ہی دینا ہے تو سوالیس بار اس پہ تو رام مندر بننا ہے بننا رام مندر تو جو بیوادی تحصن اس کے لئے آتا ہے سرکار کو سرکار پتا نہیں ہے کیوں ایدھن پر کی باتیں کر رہے ہیں ایدھن پر کی باتیں کرنا سے کیا بہتا ہے جس پہ بیواد چل رہا ہے جس کے لئے آج ساتر سال ہو گئے لڑتے ہوئے آج سال سے سپریم کورٹ میں ہے تو اس کے لئے آتا ہے اس پہ مندر کا نروان ہونا ہے یہ سب تو سرکار کو دینا ہی پڑے گا تو یہ جو نروان بیوادی تحصن ہے اس کو ابھی کرنے سے کہا جوہاں پہ بیواد چلی لڑائی چلی تو چکرمانی جی بات ختم ہوگی جب پردان منطری نے صاف طور پر کھول کر یہ بات کہہ دی کوٹ کے فیصلے کو لے کر ذکر کر دیا تو جب کوٹ کے فیصلے کو لے کر بات کہہ دیا گیا جو فیصلہ ہوگا وہ پانے ہوگا تو آخر کار یہ تمام دھرم سبائے ہو رہی ہیں یہ عرضیاں دی جا رہی اس کا کیا مطلب نکل کے آتا ہے تھوڑا انتظار کرنے کی ضرورت کیا ہے نہیں آپ بتائیے ہمیں کیوں نہیں ہو دھرم سنسل رام بے شک ہم بھی مانتے ہیں اس دیش کی پہچان شریف رام سے لے کے رام پہ راجنیتی کرنا بھی تو صحیح نہیں ہے نا نہیں راجنیتی نہیں ہے نا دھرم سنسل یا کسی پرم دھرم سنسل کرنا ہے راجنیت نہیں ہے تو دھرم سنسل سے کیا نکل کے آئیے بتائیے آئی ادھیا میں جو دھرم سنسل ہوئی اس سے کیا حاصل ہوا نہیں حاصل نہیں ہم اپنی لوگ تانسرک طریقے سے ہم اپنی بات کو رکھ رہے ہیں کوئی بھی سنسل کو بات رکھنے کا عدکار ہے آپ یہ دیکھیں ایک بابر جو بیدیس سے آتا ہے اس کے نام پہ مجید ہو جبرجنسی لڑائی کر رہے ہیں کچھ لوگ میل کر کے ٹیم بنا کے تو غلط تو وہ لوگ ہیں نا رام کے نام پہ یہ پورے دیس رام کا ہے تو کہیں بھی مندیر بن سکتا ہے لیکن جہاں پہ جنم حسان اس کے جبرجنسی ایک بیدیسی کے نام پہ لڑنا کی نہیں جیے تو بابری مسجد رہے یہ سے بڑا درباگپور کیا ہوگا ایسے لوگ کو تو دیس سے باہر کرنا چاہیے جو بابر کے نام پہ مسجد کی مانگ کر رہے ہیں وہ کو ایک بیدیسی کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں چکرپالی جی رام ویلاز بیداندی جی بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ان لائن پر اس وقت ہے رام ویلاز بیداندی جی آپ کو نہیں لگتا جس طریقے سے یہ جو عرضی دی گئی ہے یہ جس کو داو کہا جا رہا ہے کیونکہ جو موقع پہ کھیلا جائے اسے ہم داو کہتے ہیں ایک طرح کی سیاست راجنیتی پھر سے ہونی شروع ہو گئی ہے بیداندی جی کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ رام ویلاز بیداندی جی سمپارہ سمپار ٹوٹ گیا ہم ان سے جھن لیں کوشش کریں کہ چکرپالی جی ہمارے ساتھ اس وقت بنے ہو جی اپنی بات کو مکمل کریں یہ دیکھیں آیتا ہے یہ کوئی داو نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں داو یہ ہے کہ آپ دیکھو تین پانچ پردیتوں کی جو چناؤ ہوئی تین پردیتوں میں جیس پرکار سے ہار ملی ہے اور ماتر یہ ہار اس لیے ملی جیس پرکار سے کینڈر کی سرکار مودی سرکار رام مندر سے بھی مک ہو گئی اور رام مندر کو ایک پردیت اتنی اداسین رہی جس کے وجہ سے چھتیز گھڑ جو کبھی ہارنے سکتی تھی ہار گئی مردی پردیت جو کبھی ہارنے سکتی تھی ہار گئی اور راجستان بھی ہار گئی تو تین تین آبیش ستی یہ ہے کہ جیس رام مندر کے نام پر بید پردیتوں میں سرکار ہے کینڈر میں پورا پرشنڈ محمد کی سرکار ہے وہ مندر کے لیے اداسین نے پورا بشتو کا بھر بھر پردان مندر جی نے کر دیا ایک بار کیا جو دیہ رام لالا کے درسن کرنے نہیں گئے ایک بار بھی من کی بات باون تیرپن من کی بات کر دیا ایک بار بھی رام جی کی ذکر نہیں کیا انہوں نے چکرمالی جی میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں اس وقت پرتکریہ یاری لگا تارم آپ کو سکتی ایک 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 اس لائد which is approximately acquired by the central government way back in 1993 since 1993 though acquisition was challenged by the muslim parties but it has been upheld by the honourable supreme court that acquisition of that 68 acres of land approximately is absolutely legal and valid and there is no illegality at all therefore that piece of land is absolutely clear from any dispute so the central government move has created a great hope in the mind of those devotees who believe in lord rama and they have now great hope for construction of a temple at the earliest the moment application is accepted by the honourable supreme court i think all the impediments in the way of construction of rama temple is removed immediately has the application been accepted by the supreme court yet no 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 application is yet to be taken up for hearing but it has been filed the moment it has been filed it will be taken up for hearing and we are hopeful that it will be be considered in a right manner what more in the application has been filed by the center what is the content of the supreme court we are going to talk to you اور آپ کہنے ہیں داؤں نہیں ہیں چکرپانی جی کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو چکرپانی جی نے بھی فون ڈسکنیٹ کر دیا ہے خبر اس وقت بڑی ہے عبادت بھومی کے علاوہ باقی زمین لوٹانے کی عرضی دی گئی ہے سرکار کی طرف سے بڑا داؤں اس کو کہا جا رہا ہے اور جیسا کی آپ کو بتا بھی دیں پریاغ راج میں دھرم سنسد ہونے والی ہے یوگی کیبنٹ کی بیٹرک بھی چل رہی ہے اور امید کی جاری رام مندر کو لے کر بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے تو تمام چیزوں کو کنیکٹ کیا جائے تو کیا کہ ایک تصویر بنتی ہوئی نظر آتی ہے کیا رام مندر کے مدے کو جو ابھی حال فلال میں آپ کو سوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک بار پھر سے اٹھایا جا رہا ہے ایک بار پھر سے سینئر عدیوقتہ ماجد منن اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ جڑ گئے ماجی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیشنل وائس میں بڑی خبر اس وقت ہے عباد پر سپریم کورٹ کن سرکار پہنچ گئی ہے ایک قرضی داخل کی گئی ہے اس عرضی میں ذکر کیا گیا ہے جو عبادت بھومی کے علاوہ جو باقی کی زمینیں وہ ہمیں لوٹا دی جائے کیا کہیں گے دیکھیں یہ سرکار کا ایک نیا چھلاوہ ہے یہ پھر ایک دھوکہ جنتہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ معصوم رام بھک جو پوری اتصاف کے ساتھ مندر کی پیکشہ میں رہے پانچ سال پورا پانچ سال کا کال ختم ہوئے آیا ہے ان کا اگر ان کو اس طرح سے کوئی یاچکہ ڈال کر کچھ اور راستہ نکالنا تھا تو یہ پچھلے پانچ سال میں کیوں نہیں کیا سالے چار سال میں اب جب لوگ سبا کے چناؤں کا دباؤ سامنے آیا ہے تو پھر ایک جنتہ کے ساتھ چھلاوہ کر رہے ہیں انہیں معلوم ہے یہ بات کہ ابھی اگر کوئی یاچکہ داخل کی جاتی ہے تو اس سے تو یہ چلتی ہوئی میٹر اور زیادہ کامپلیکس ہوگی اب اس برک پیٹیشن پر سبھی ریسپونڈنٹس کو روٹس دیا جائے گا تو یہ معاملہ اور اُلج جائے گا یہ اس طرح کی ہماکت اگر ان کو کچھ کرنی بھی تھی تو چار سال پہلے ہی کر لیتے ہوں تو یہ صرف چناؤں ہی دباؤ ہے اور اب ان کی زمین سکتی انہیں نظر آ رہی ہیں اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی یہ سارے ہروے اس نمال کر رہی ہیں باہ جی چھلاوے کے آپ نے بات کہی کہا کہ یہ جو چھلاوے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور خاص کر ایک سوال میں یہاں پہ یہ بھی لینا چاہتا ہوں مہند ہمارے ساتھ جلے ہوئے تھے انہیں نے ذکر کیا جو زمین ہے ویبادت بھومی کے باہر کی جو زمین ہے ان کا کہنا ہے کہ زمین کی ڈیمانڈ ہم اس لے کر رہے ہیں تاکہ جو سامان لائے جا رہا ہے جو تمام چیزیں مندر نرمال کے لیے لائے جا رہی ہیں وہ وہاں پہ رکھی جا سکے اور وہاں پہ ہم نرمال کر سکے تو کیا ایسا سمباؤ ہے یہ سب علاو نہیں ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ کار سیوکوں نے دو ورش پہلے دو یا تین ورش پہلے کار سیوکوں نے ماجی جی آپ کو روکنا چاہتے وینے کٹیار اس وقت وی جے پی نیتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں وینے کٹیار جی ایک بار پھر سرکار نے رام مندر مدے پر سیاست شروع کر دی ہے بیوادت بھومی پر جو اس کے باہر کے زمین ہے اس کی ڈیمانڈ کے لیے عرضی دی گئی ہے سپریم کورٹ میں نئی بیوادت نئی وہاں 64 اکر بھومی سیراک جن بھومی نیاز کی ہے اور اس لیے وہ جمین نیاز کو ملنی چاہیے جو بھی انر لوگ ہیں ان کو بھی جمین وابس ملنی چاہیے ہم تو ہم کو جو کلیان سکھ کے سمیں میں جمین جی گئی تھی وہ چاہیے جو جمین ہم نے خریدی تھی جی کٹیار جی ملنی چاہیے لیکن اس وقت کیوں ملنی چاہیے جب 2019 کے چناؤ سر پر آ گئے اس سے پہلے بھی کیوں چناؤ سرکار ہمیشہ آتے رہتے ہیں جی چناؤ کے ٹائم میں بھی سرکار ہمیشہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہمیشہ جو ہے صاف طور پر جس چلاوے کی بات کہہ رہے ہیں آپ کے یہ جو داو ہے ایک طرح کا چلاوہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہے اور جو موجودہ کیس چلنا اس سے اور زیادہ جسے کہہ سکتے ہیں وقت لگ جائے گا یہ جو عرضی داخل کی گئی ہے ماجی جی کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہیں تو ماجی جی سے ہمارا سمپر ٹھوڑ رہے ہیں وینے وینے کٹیار جی ہمارے ساتھ دیوکتار سپریم کورٹ کے جڑے ہوئے تھے صاف طور پر وہ ذکر کہتے ہیں یہ جو سرکار نے داؤں کھیلا ہے جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے عرضی کی بات اس سے تو جو موجودہ کیس چل رہا ہے اس میں اور زیادہ وقت لگ جائے گا نہیں نہیں وہ الگ کیس ہے جو جو اس کی بینچ الگ بنی ہوئی ہے سب کچھ بنا ہوا اس میں کیا وقت زیادہ لگ جائے گا جو جمین ہے جو انر لوگ ہیں ان کو ملنی چاہیے اس میں نیاز بھی ہے یہ جو باملہ ہے آخر جیسا کی میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے سوال بھی کیا ضرورت اسی وقت کیوں پڑتی ہے آخر اس سے پہلے ان چیزوں کو لے کر کوئی بات کیوں نہیں ہوتی ہے یہ پرسن بار بار آتا ہے ہر سمجھ جب کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو پہلتے یہی سمجھ کیوں ہے یہی سمجھ کیوں کوئی سمجھ تو آئے گئی بھائی اور میں سمجھتا ہوں اس سے کافی آرام ملے گی اور جو ہماری جمین ہے اسے ملنے سے لاب ہوگا کیا لاب ہوگا کیا لاب ہوگا رام بھکتوں کو آسانی جی بینے جی بینے جی آپ نے لاب کی بات کی کیا لاب ہوئی پورا بات کے تو کرنے جو جی آپ تو بولتے کے لئے جا رہے ہو ہاں نہیں وہی تو رام بھکتوں کو آرام ملے گی کم سے کم وہاں پر ہم اپنا جو گرمی دھوپ ورسات سلتی لیتی ہے اس میں کچھ آج تھائی ہم نیروان کرا سکیں تاکہ تاکہ لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ مل سکے نہیں تو اس میں کہیں کوئی جگہ ہی نہیں ہے جتا ہمارا بنا ہے وہ بھی اتگرین کر لیا ہے سارا کچھ اتگرین کر کے رکھا ہے تو یہ آوشت ہے ملنا اسسائی نرمال کی بات کر رہے ہیں اسسائی نرمال کی بات کر رہے ہیں نہیں ابھی تو دیکھیں کہ وہاں کی جیسی پرسیتی ہوگی وہ ایسا کریں گے کیونکہ مہان جی ہمارے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں وہ اسسائی نرمال کی ذکر کر رہے تھے وہ تو بن نہیں سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ وہ بننے نہیں دے گا نہیں ہماری جو جمین ہے اس میں تو بن نہیں سکتا ہے اس میں سپریم کورٹ کا کیا حصہ پچھے جی کٹیار جی بہت بہت شکریہ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ ہم آپ سے جھوڑیں گے فیلال خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں عبادت پر سپریم کورٹ پہنچی ہے کہ ان سرکار اور عبادت بھومی کے علاوہ باقی زمین لوٹانے کے عرضی دی جا رہی ہے اتنی دیر میں دیکھیں کئی طرح کی باتیں نکل کے آ رہی مہان صاحب کا کہنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زمین اس لیے چاہتے ہیں کہ بیوادت بھومی کے جو باہر کی زمین ہے اس پہ ہم نرمال کرا سکیں وینے کا ڈیار جھوڑے تھے وہ ذکر کر رہے تھے مجھتاق بابری مزید کے وکیل اس وقت ہمارے ساتھ جنگے مجھتاق جی نیشنل وائس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے بیوادت زمین کے علاوہ کچھ حصہ لوٹایا جائے اس کی عرضی دی گئی ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ہم سبیم کورٹ اس کو بھی منظور نہیں کرے گا پہلے باہر کے ذرا سے زمین ایک موردی کی بات تھی پوجہ کے لئے سبیم کورٹ نے اس کو بھی روک دیا تھا پھر ایک بیعت یہ ہوئی تھی کہ ایک نمبر اس میں چھوٹ گیا ہے جو آجیش میں لکھا نہیں سبیم کورٹ نے یہاں تک کہی دیا لکھا ہو شاہر نہ لکھا ہو پوری زمین جو ہے جساں اتنی بنی رہے گی اگرال باہر کے زمین جس سے کوئی تعلق رہی ہے تو سبیم کورٹ نے اٹھا ہے لہے کرے لیکن کرنا نہیں تھی جو ہے جساں ایک سوچیسن سے اور اپنے والی ہے کہ میں چھو جاؤں پچاسے جھڑا چل رہا ہے وہی لوگ چالتے رہے اب ان کو سائی جھدی ہو گئی سبید میں وہ خدمہ جیدی نہیں جائیں گے خدمہ جید جائیں تو دیکھا جائے گا ابھی سے کیا سائی دیا جائیں کون جیسے گا کون ہارے گا موسیقی کیا لگتا ہے جو عرضی دی گئی ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو ویوادت زمین کے باہر کی جو زمین ہے وہ نہیں مل سکتی تو کیا وجہ ہیں کیا چیزیں ہیں جس کے مدنظر ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ کی بی جے پی نے تھا بینے کٹیار ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے تھے کہتے ہیں یہ زمین ہمیں ملی چاہیے اور اس میں ہم اس سائی نرمال کرا دیں گے جی سب جی موسیقی میری آواز آپ تک پہنچ رہے ہیں میں سن رہا ہوں سب پولٹیکل ہیں اور آبجیکٹ یہ ہے کہ اپنی پولٹیکل فیل اس کے باہر نے برابر پیشا ہے اپنے پکھوں نے رہی جائے کیا لگتا ہے موسیقی یہ کیا دام ہے یا صرف ایک چھلاوہ ہے کیا یہ پوسیبلٹیز ہیں موسیقی آپ کی آواز ہم تک صاف نہیں ہے لیکن تب بھی ایک سوال میں آپ سے لینے کیا یہ پوسیبلٹیز ہیں کہ اگر ان کیس یہ زمین ملتی ہے تو کیا وہاں پر کسی طرح کوئی نرمال کیا جا سکتا ہے بیوادیت سلسلہ کی بات کریں ہم نے کچھ کوئی نرمال رہا ہو ہم لوگوں سکھا مجھے ہم لوگ اتنے جہاں دامنی بردیز بنی ہے اس کے لئے رائے کریں ہم جو اور زمین ہیں اس کے لئے دوسرے بیواد ہیں جی اس لوگ تو گورنمنٹ میں لیکن ہم اس کو اقوائے کیے لیتے ہیں لیکن اقوائے لینڈ بہرالدے بھی رکھتے ہیں جی آئی آئی شکریہ موسیقی جی ہم سا جوننے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لئے ہو دے ہیں موسیقی